اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ہر جگہ پر موجود ہیں مسجد نبی میں کے قریب جو قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں وہ کس کی ہے خود بھی سوچئے اللہ نے عقل دی ہے آپ خود سوچئے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے زندہ ہیں ہر جگہ موجود ہیں تو وہ قبر مبارک اس کی ہے صحابہ نے کس کو دفن کیا حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو باہا رہے تھے عمر فاروق کس کے مرنے پر کہہ رہے تھے جس میں کہا میرا نبی مر گیا میں گردن کاٹ دوں گا بلال کس کے مرنے پر مدینہ چھوڑ کر گئے فاطمہ چھ مہینے تک کس کے مرنے کے بعد زندہ رہی اور کسی نے ان کے چہرے پر مسکراہت نہیں دیکھی وہ کون تھے جو فاطمہ کو اپنے قریب کر کے کچھ کہا فاطمہ رونے لگ گئی پھر قریب کر کے کچھ کہا تو فاطمہ ہسنے لگ گئی اور حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ روئی کیوں تھی ہسی کیوں تھی کہا روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے کہا تھا اب وفات کا وقت آ گیا ہے اب جدائی کا وقت آ گیا ہے اور ہسی اس لیے تھی کہ نبی نے کہا تھا میرے بابا نے کہا تھا میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی اللہ سے یہ گمراہ ترین عقید قبر پرستوں کے کہ نبی زندہ ہیں حاضر ناظر ہیں ہر جگہ پہ موجود ہیں آفوت نہیں ہوئے یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں اور کہتے ہیں جس نے یہ کہا نبی مر گئے وہ گستاخ ہے سنا یا نہیں سنا کئی لوگوں پر ہمارے ملکوں میں گستاخ رسول کا پرچہ ہوتا ہی اس جرم پہ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ نبی مر گئے جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں کیا کہو گے قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے قرآن اعلان کر رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُ آفَإِمَّاتَ اگر یہ مر جائے فوت کا لفظ نہیں انتقال کا لفظ نہیں وثال کا لفظ نہیں موت کا لفظ ہے اگر محمد مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو بتائیے قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہا ہے اسی لئے وہ یار لوگ کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے بے وقوف جس کا مذہب قرآن کے خلاف ہے قرآن سچا یا مذہب سچا شیطان کا مذہب قرآن کے خلاف ہے مسلمان کا مذہب قرآن کے مطابق ہوتا ہے اگر قرآن کی آیتیں تیرے مذہب کے خلاف ہیں قرآن کو چھوڑے گا یا مذہب کو خود بدلتے رہی قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر قرآن کہہ رہا ہے اعلان کر رہا ہے نبی کے لئے موت کے لفظ استعمال کر رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَا اِمِّت فَهُمُ الْخَالِدُونَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ